تحریک انصاف کے اسلامباد میں جلسہ ذلہ انتظامے کے جانب سے جاری کیے گئے نو سی کے مطابق تیشدہ وقت میں صرف ایک گھنٹے سے بھی کم وقت باکر ہے گیا ذلہ انتظامے کے جانب سے جلسہ منتظمین کو آگاہ کر دیا گیا مقررہ وقت تک جلسہ ختم نہ کرنا نو سی کے خلاف فرضی تصور ہوگی نو سی کے خلاف فرضی پر جلسہ منتظمین کے خلاف و قانونی کاروائی ہوگی مزید بات کریں گے اپنے نمائندے زمان مغل سے زمان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل جیسا کہ ہم نے دو بار اپنے ناظرین کو اس معاملے سے اغاق کیا تھا کہ ڈی سی کی طرف سے جو اینو سی جاری کیا گیا اس میں اکتالی شرائطہ اور ایک شرط یہ تھی کہ چار بجے جلسہ شروع ہوگا اور سات بجے ختم ہوگا اور جلسوں کا جو عمومی رجحان ہوتا ہے وہ پورے دن کا ہوتا ہے رات گئے جا کے جلسے ختم ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ صرف تین گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا اور صبح ہی اسلامباد پولیس کی طرف سے جو ہے وہ قیدی وینز وہاں پر کھڑی کر دی گئی تھی اور بھاری نفری پولیس کی ڈپلائی کی گئی تھی اس وقت ہم نے اپنے ناظرین کو اگاہ کیا تھا کہ اسلامباد پولیس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اگر یہ وقت مقررہ پر جلسہ ختم نہیں ہوگا تو ڈسٹک ایڈسٹیشن کے ہدایت کے مطابق جائے وہ گرفتاریاں بھی کی جا سکتی ہے تو ابھی تحریری طور پر جو ہے وہ ڈی سی اسلامباد جو ہے انہوں نے باقیدہ جو ہے اپنے نمائندے کے ذریعے منتظمین کو اگاہ کر دیا ہے کہ سات بجے کا وقت مقررہ اگر سات بجے جلسہ ختم نہیں ہوگا تو منتظمین کے سلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی کیونکہ ہم نے باقیدہ جو ہے ایس او پی دیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ سات بجے آپ لوگوں نے جلسہ ختم کرنا ہے اگر سات بجے جلسہ ختم نہیں کریں گے تو منتظمین کے سلاف قانون حرکت میں آئے گا کاروائی کی جائے گی اور گرفتاریاں بھی متوقع ہیں جی مکرہ وقت پر جلسہ قتم نہ ہوا تو منتظمین کے خلاف کاروائی کی جائے گی زمان مغل اس حوالے سے آگاہ کرے تھے بہت شکریہ